اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ باسر آشمی آپ کی خیدت نے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں اور آج میں ہندر آباد میں جس طرح میرا ویزٹ ہے تو کوشش کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ کو شوق دکھا سکوں تو آج میں ناصر استاد کے شاگرت کے پاس موجود ہوں اسلام علیکم حاجی صاحب کے نام سے یہ مشہور ہے حاجی سلمان حاجی سلمان ان کا نام ہے ساز میں آپ کو دکھاؤں گا حاجی بہت شکریہ السلام علیکم کہ آپ نے یہاں ویزٹ کروایا اور شوق دکھایا دوستو چونکہ شوق یہاں 90% جو ہے ہندر آباد میں وہ صبح میں ہوتا ہے تو میرا پہنچنا کافی لیٹ ہوا ہے تو میں صرف یہاں ویزٹ کر کے آپ کو ساز دکھانا چاہتا ہوں کبودربازی جس طرح میں آپ کو دکھا چکھوں کہ تھوڑا بہت جس طرح یہاں لڑا ہے کبودرب کس طرح ہے شوق چل رہا ہے یہاں پہ اور سب سے بڑی بات یہاں پہ جو مجھے منفرید دیکھنے کو ملی ہے وہ ہم جانتے ہیں حاجی سلمان سے کہ یہاں کس طائب کا کس نویت کا شوق ہوتا ہے حاجی سلمان ذرا ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ حیدر آباد میں یہ شوق آپ کر رہے ہیں کتنے عرصے سے کر رہے ہیں حیدر آباد میں جناب یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بھائی کیا نام ہے آپ کا باسر حشمی صاحب کراچی سے تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں اپنے پروگرام میں شامل کیا میں ان کا مہت شکریہ تیہ دل سے ان کا مہت شکریہ آدھا کروں گا اور ہمارا جہاں تک شوق کا تعلق ہے یہ شوق ایک عرصے سے چل رہا ہے اور جب سے سمجھ لیں کہ میں استاد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جناب استاد نادر صاحب جب سے ان کی شاگردی میں آئے ہیں تو اس شوق کو ہم نے چار چاند لگائے اور الحمدللہ حیدر آباد میں جو ہے یہ سمجھ لیجئے کافی حد تک لوگ اس شوق کو بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں مہتنے صاحب ماشا ہے حاجی صاحب ہمارے دیکھنے والے کو یہ بھی بتائیں کہ آپ یہ ہیدر آباد کا کون سا ایریا کہہ لاتا ہے یہ ہیدر آباد یہ لطیف آباد یونٹ نمبر گیارہ اور ہمارے ہاں ہیدر آباد میں شوق تو دیگر علاقوں میں بھی ہے مگر گیارہ نمبر یونٹ نمبر گیارہ میں جو ہے یہ ایک بڑا یعنی کسرت سے لوگ انہیں پڑے ہوئے ہیں کافی یہ یہ جس چھت پر ابھی موجود ہیں یہ یہاں زمزم میڈیکل اسٹور سے آگے خاجو کی چاڑی مشہور ہے وہاں ہم ہیں اس وقت یعنی لطیف آباد مین روڈ پر یعنی خاجو کی چاڑی کے قریب یہ یہاں موجود ہیں دوستو جس طرح یہ بتا رہا ہے خاجو کی چاڑی ایک یہاں فیمس ایری ہے ہیدر آباد کا اس جگہ موجود ہوں ہے اور سامنے جو ہے میرے پہاڑی آگا اور قریب آگیا ہے اور اس کے پہاڑی علاقے کے بیک سائٹ پہ جو ہے وہ ائر بیس ہے اور یہاں جو ہے دوستو میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کراچی کے بنیزبت یہاں پتنگ بازی بہت زیادہ ہے مزے کی بات یہ ہے اور یہ مجھے چیز دیکھنے کو اچھی لگی کہ پتنگ بازی کا شوق آج بھی جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے اسی طرح ویڈیوز دکھاتے رہیں گے حاجی صاحب اور استاد جی میں آپ دونوں سے یہ درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا ہمارے نئے شوقینوں کو گائیڈ کریں کہ اپنا شوق کس طرح کریں کبوتروں کی پڑک کس طرح کریں کبوتر تو جو ہے آدمی شہاں سے بھی کبوتر لیں اپنی آنکھوں سے لڑتا ہوا کبوتر لیں ملکل دوستو دیکھیں آپ نے استاد جی میں بھی یہ کہا اگر اگر آپ کا سکا بھائی بھی کہتا ہے کہ اجازے بنیں یہ لڑتے ہوئے اس کا بھی اعتماد نہ کریں صحیح اپنی آنکھوں سے لڑتا ہوا لیں اور لڑتا ہوا لے کے آپ لڑائیں گے اس کو جو بھی آپ کچھ جانتے ہیں پیچانتے ہیں نہیں جانتا آپ بھائی سے میرا لقبل لے لیں اور بات کریں آپ انشاءاللہ تعالی آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آتے ہیں صحیح مکمل پوکے کبوتر ہوتا جی سے بہتا ہوں یہ ہر چیز سے پورا ہے اس کے اندر کیا چیزیں سب سے پہلے جال سے بورتوا بھی نکلتا ہوا بڑی اچھی کہتے ہیں کبوتر کی ایک کا کبوتر جال میں سے نہیں نکلتا اندر سے نکالنا پڑتا ہے وہ چیز اچھی نہیں ہے کبوتر کا جال کا دروازہ کھولے پر پر بھار آئے پر پر بھار آئے کبوتر گونجے دارے یہ کرے زیادہ پٹ پٹ مستینہ کرے گونجے ڈاڑے ہر چیز سے سیڈے بہتا ہے اور میری اپنی نظر میں اگر جال سے اڑتا ہوا نکلتا ہے تو میری نظر میرا رو روت موشے جاتا ہے جیسے میرا کبوتر پنجے دنگیں میری جوڑتا ہوا نکلتا ہے تو سنبھل ہر چیز سے چوکتا ہے صحیح دوستو اب ان کے جو ساد ہے وہ آپ کو روبرو کرواتے ٹھیک ہے اور جتنا بھی ساد ان کی چھت ہے یہ صرف اور صرف ان کی گھر کے پٹھے اور گھر کے پٹھے بنانے میں بڑی محنت رکھتی ہے دوستو لیکن جب شوق ہوتا ہے نا دیکھنے دکھانے والا ہوتا ہے اور آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو مجھے اپنی دعاوں میں آئے رکھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے اسی طرح مور انفرمیٹیو ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا جی دوستو یہ ان کا پہلا جال ہے دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ان کے گھر کے پٹھے ہیں ماشاءاللہ بنارسیوں پہ فوکس یہاں زیادہ آئے بنارسی کبوتر کی جو بریڈنگ ہے وہ بہت ماشاءاللہ یہاں اروج پہ بنارسی کبوتر مجھے بہت دیکھنے کو ملا بنارسی گاغرے کی بات کر رہا ہوں اور ایک کبوتر یہ دیکھیں مچیرہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سفید سا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اپنے میں آپ کلیکشن ہے ان کے پاس یہ دیکھیں یہ گلابی دیکھیں کلر دیکھیں ماشاءاللہ دوستو فائن کالیٹی ہو رہی ہے اور یہ کندے کا کالا دیکھیں اور یہ دیسی دیسی گھاگرا دیکھیں گنڈے دار دیکھیں دیسی پھیرا دیسی پھیرا سنگل پیٹیا سنگل پیٹیا ہے دوستو اور گنڈے دار بھی بنا ہوا ہے ماشاءاللہ اچھا یہ مجھے آپ کے گھر کا پتھا لگ رہا ہے سارے گھر کے پتھے ہیں یہ جو ذرد نیک پائیسہ ہے نہیں یہ ان کے پاس بھی ہے اچھا یہ کھرہ چیک کریں بہت آخری ماشاءاللہ کال شرازی دیکھیں ماشاءاللہ نظر بس سے بچائے دوستو دل خوش ہوتا ہے کابرہ دیکھیں ماشاءاللہ کالا کابرہ اب دوسرے جالبے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو کیا چیز لال خال کلے بادے بٹھا رہا لال خال دیکھیں دوستو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست یہ پہرا جالتا ہے ان کا یہ دوسرا جالے یہ لڑتے ہوئے یہ لڑڑے ہیں یہ لڑڑے ہیں نا اصل میں یہ یہ پڑھے ہیں دانہ پانی پورا ہوا ہے دوستو ہاتھ ماریں گے گا ادھر ماشاءاللہ یہ سب دیسی کرتا ہے سارے دیسی کاٹ بات کے ایک ہی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ بہت چھوٹے پٹھے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ چھوٹے پٹھے ہیں ابھی تیار بھی نہیں ہیں نئے شوق انہوں کو ابھی یہ ویڈیو سمجھ نہیں آئے گی یہ بہت چھوٹے پٹھے ہیں میں نے آپ کو پھر بھی دکھا دی یہ تینوں جا لوں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں سب تک کے لئے اللہ حافظ